خالب آدمیت کی بات کرتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ دنیا کی ساری رونکیں انسان سے ہیں انہوں نے بزم دنیا کو خوبصورت بنانے کا خواب دیکھا تھا خواتین و حضرات اس کنفرنس کی ریپورٹ یہی پر ختم ہوتی ہے آپ لوگوں کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ خدا نگہبان بہت شکریہ فیاض صاحب اور سمیر صاحب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کنفرنس کی ریپورٹ تیار کرنا بہت ہی مشکت کا کام ہے اور آپ لوگوں نے اختصار سے کام لیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ پوری ریپورٹ ہم تیار کریں گے اور اس کو شاید بھی کریں گے جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمیس ہوں اردو سپیکنگ یونین کے وائس پریزنٹ جناب ڈاکٹر ساوی گودر صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اسے ہی سموکے پر کریں گے جلسے پیر کھڑے کریں گے ماترم جاب جانش کین ساہب دیپیٹی ہی کمیشنر آف انڈیا ہندی سیکریٹری کے سیکریٹری جنرل دوکٹر مستر صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مندوبین پروفیسر اکرام الدین صاحب پروفیسر احمد علی فاتمی صاحب پروفیسر انور پاشا صاحب اردو سپیکنگ یونین کے صدر جناب شہزاد احمد صاحب ہمارے استاد جناب ایدن صاحب شعبہ اردو ایم جو آئی کے لکٹر آسیف صاحب انور صاحب اور محزز خواتین و حضرات آداب جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ دو روزہ کانفرنس غالب کے سلسلے میں منعقد ہوا اس کے پیچھے اردو سپیکنگ یونین اور سفارت اہین ہائی کمیشن آف انڈیا اور آئی سی سی آ کا ہاتھ رہا ان کا اشتراک رہا کولابریشن رہا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں انڈیا ہائی کمیشن آئی سی سی آ اور تمام مندوبین کا بہت مشکر و ممنون ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد میں آپ نے اردو سپیکنگ یونین کو بھرپور تعاون دیا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح یہ تعاون جاری رہے جس طرح سے ہمیشہ رہا ہے اس کانفرنس کے اختاہی جلسے میں جو لوگ شریک رہے ان کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی کامیاب رہا بالخصوص وزیر فنون و ثقافت ہنوربل، اویناش، تیلک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے اردو میں تقریر کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور آئندہ یہاں پر جو تشریف فرما تھے جو مختلف شعبے سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی جب کوئی کانفرنس کریں یا سمنار کریں یا کوئی محفیل مناخت کریں تو ان سے ضرور ہندی، ہندوستانی یا اردو میں تقریر کروائیں گے ہمارے درمیان ہندوستان سے تشریف لائے تین دانشوروں نے غالب پہ جو مقالے پڑھے وہ یقنا ہم سب کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے بالخصوص یہاں کے طلبہ اساتذہ نے بھرپور استفادہ کیا اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے تعلیم علموں میں جا کر جب غالب کو اب سمجھائیں گے تو ایک نئے ذاویے سے ایک نئے طریقے سے سمجھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب فہمی میں یہ کانفرنس نے بہت اہم کردار ادا کیا اور یہاں کے جو تین مقالہ نگار تھے ان لوگوں نے بھی جو مقالے پڑھے باہر کے مندوین نے جو تعریفی کلمات ان کے لیے پیش کیے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ وہ مقالے بھی بہت ہی میاری تھے جس طرح سے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ اردو سپیکنگ یونین کا یہ ارادہ ہے کہ مستقبل میں بلکہ یہ تجویز پروفیسر اکرام الدین صاحب کی ہے کہ جس طرح گزشتہ کانفرنس کانفرنس کے مقالوں کو کتابی شکل دی گئی اسی طرح سے اس کانفرنس کے مقالوں کو اور پھر دوسرے مقالے بھی اس میں شامل کیے جائیں گے غالب پہ لکھوائی جائیں گے ان سب کو شامل کر کے ایک کتابی اس کو کتابی صورت میں ہم شاہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اردو سپیکنگ یونین کے ذریعے یہ کانفرنس اگرچہ چھوٹا ہی سہی لیکن ہر اعتبار سے کامیاب رہا بعض اوقات ہم کیفیت اور کمیت کی بات کرتے ہیں کوالیٹی اور کوانٹیٹی کی میں سوچتا ہوں کہ کوالیٹی وائز اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے کہنے میں یہ بلکل آر نہیں کہ یہ کانفرنس ہر اعتبار سے کامیاب رہا اور آئندہ بھی میں سنچتا ہوں کہ اس کو اس طرح کے کانفرنس اردو سپیکنگ یونین کے توسط سے ہم منعقد کرتے رہیں گے بلکہ اردو سپیکنگ یونین کے مقاسد میں اردو کے فروغ کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیاں منعقد کرنا ہے اور ان میں جیسے کہ کانفرنس ہے ویکشپ ہے سیمینار ہے اخبار کا شائع کرانا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اردو سپیکنگ یونین کی جانب سے ہم ایک اخبار میں شائع کرتے ہیں سزائے اردو کے نام سے اور اس بار اسی اخبار کو ہم ایک رسالے کی صورت میں شائع کر رہے ہیں بہرکیف یہ کانفرنس جیسا کہ بتایا گیا کہ قائمیاب رہا میں آپ تمام لوگوں کا نہاتی مشکور ممنون ہوں بلخصوص ہمارے باہر تشریف لائے ہوئے مندوین اور انڈین ہائی کمیشن کا آئی سی سی آ کا انڈی سیکریٹریٹ کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سابیر حودر صاحب بلیقین یہ کانفرنس جس پہلو سے آپ دیکھیں گے وہ کامیاب رہی مگر اس کامیابی کے پیچھے میں اس شخص کو دعوت سخان دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیشہ اور جب بھی اردو کی بات ہوئی ہے ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہوتی رہے گی تب تب وہ ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں اور آئیے مل کر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت اور قوت دے تاکہ آپ اسی طرح اردو کی خدمت مستقبل میں کرتے رہیں میرے مراد جناب شہزاد عبدالعہمد صاحب سے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ اس موقع پر آپ بھی اپنی حاضری دیں اور چند کلمات کہیں جناب شہزاد عبدالعہمد صاحب سلام علیکم میں کیا بتاؤ سب کچھ کہا گیا آپ لوگ سب کچھ سن چکے بس میں مناسب سمجھنا کہ اردو سپیکن کے طرف سے اور اپنے طرف سے بہنگ بار پھر ہائی کمیشن او اندیا اسیسیا اور اس بار ہمارے اور ہنڈی سکرٹیاریہ کا میں شکراتہ کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں مرشان صاحب کو کہہ رہا تھا پہلی بار میں یہاں آنا ہوا اور میں ان کو آتے وقت ہی کہہ چکا کہ یہ جو ہے مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ جگہ جو ہے ہم لوگ اپنا لیا ویسے ایڈی سی آئی سی میں جہاں ہم کافی پروگرام اوگرنائز کرتے رہتے ہیں ان کا جیوریم میں وہ تو اپنا چکے جب بھی ہمارے پروگرام ساتے ہیں پاسگیویں مدھری ہوتے ہیں تو یہ کم از کم ہم کو ایک دوسرا دروازہ بھی کھل گیا ہمارے لئے سو تینکیو وڈی مچ اور میں سفادہ تہین کے علاوہ ایسی سی آر اور ہنڈی سیکرٹیاریہ کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہم بہت شکر بزار ہیں ہمارے مدومین میمان سے جو بھی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں جو پہلی بار نہیں ان کا پہلی بار نہیں تھا کافی دو تین بار آپ لوگ آ چکے لیکن پھر پھر بھی ہم آپ کے شکر بزار ہیں خاجہ صاحب آپ ہمیشہ آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں صاحبے صاحب یہ کرنا ہے نور صاحب یہ کرنا ہے شہزا ہم یہ کریں گے آئیڈیاز آپ کے دے رہتے رہتے ہیں اور آپ کے آئیڈیاز کو یعنی کہ آکشن میں ڈالتے ہیں اور آپ جو ہے ہمارے کیا کہوں گا ہمارے موٹیویٹر ہیں اور انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ بہان اور دھونیں گے تاکہ اس کانفرنس کے بعد کچھ اور اوگانائز کی جائے اور ہمارے باشا صاحب ہمارے فاتمی بھائی آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکر گزار ہیں اور میں بھی کہوں گا کہ میں صبح سے نہ سکا لیکن میں رابطہ میں تھا فون پر حالانکہ میری کافی مسئلہ تھیں آج لیکن پتا چاہا رہا کہ بہت کامیاب رہا پورا کانفرنس دو روزہ کانفرنس اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا تعبون ایسی رہے گا تاکہ ہم اردو زبان اور تحضیب کو ہم مزید اور آگے لے جائیں ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویسے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جب دعوت دیتے ہیں میں آیا تھا والدرو کانفرنس کے لئے میں جب آپ مجھے مائک دیتے ہیں میں بھلا مائک نہیں میں سکولر نہیں لیکن مجھے کھا گیا میں چند الفاظ گا ہوں تو میں یہی کہا تھا کہ میں مائک کا شکار نہیں ہوں مجھے نہ پولیٹیشن ہوں I'm a man of مجھے کام بڑھانا سے زیادہ شوق ہے کہ مائک پہ آنا کچھ کہنا تو I'm still the same مجھے یہ اردو سے بہت شوق ہے محبت ہے اور میں جب تک دم میں دم رہے میں پوری کوشش کروں گا کہ زبان اور اس تیزیو کو آگے بڑھائیں سب مل جھو شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ شہد عبداللہ احمد صاحب یقینا جہاں تک ہمیں پتا ہے باقاعدہ جزیر مارشس میں اردو کے سفر کا آغاز یہاں پر ایدین صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ناشنل اردن سیشوت کے قیام کے بعد سے اس میں ایک استقامت آئی ہے اور اسی راہ پر چلتے ہوئے اردن سپیکن یونین آج اس مرحلے پر پہنچی ہے غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے بلیہ یہی فطرت ہے اور یہ کانفرنس کامیاب ہوئی یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں مگر اگر ہماری مندوبی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کمی رہ جاتی لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہیں ایک بیگ راون اپلوز فور آور بلیگیٹس کام انڈیا آپ کا بہت بہت شکریہ اکرام الدین صاحب پاکمی صاحب پروفیسر انور آلام صاحب آپ تشریف لائے اور جیسا کہ شہزاد عبداللہ احمد صاحب نے کہا کہ یہی دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں چاہوں گا کہ دکٹر اکرام الدین صاحب یہاں پر تشریف لائے اور اس موقع پر اپنا خطاب فرمائے دکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب پروفیسر آت جواہرہ نہرو یونیورسٹی دیری بہت شکریہ خواتین و حضرات بہت احمد بات ہے اس سمینار میں کئی باتیں ہوئیں اور جو سب سے اچھی بات ہوئی اس کی طرف میں اشارہ کرنے چاہتا ہوں کہ ہندوستانی ہائی کمیشن ہو پورا ہندوستان ہو مارشس کو کبھی اپنے سے جدہ کر کے دیکھائی نہیں ہمیشہ مارشس کو اپنا ایک آنگن سمجھا ہے اور اسی حوالے سے کئی دفعہ تو ایسا ہوا جناب کہ ہم لوگ ائرپورٹ کے لئے ہی نہیں لیا اس لیے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملکو یہ آ رہا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا انوار صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا لیکن دیکھیں اردو کا سمنار اور ورل ہندی سیکریٹریٹ میں ہونا یہ فالے نیک ہے نیا دیکھیں اردو اور ہندی دو ایسی زبانے ہیں جو بالکل آس پاس ہیں بلکہ اگر آپ کو ہم ایک شیر کے ذریعے بتائیں کہ اردو اور ہندی ہم خواب دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب میں یہ یہ اردو اور ہندی کا رشتہ ہے لیکن اردو اور ہندی کے درمیان یہ مضبوط رشتہ ہونے کے سمت میں ایک پہلا قدم ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی یہاں تشروع کرتے ہیں ڈپٹی آئی کمیشن صاحب بھی تشروع کرتے ہیں شہزاد بھائی بھی یہاں ہیں اور پورا عملہ آپ کا ہے یہ دیکھیں ایک راستہ ہے اردو اور ہندی دونوں ایک زبانیں ہیں ساتھ ساتھ پلی بڑھی زبانیں ہیں جو ہندوستان کی وراست کو پوری لگیسی کو لے کر کے آ رہی ہیں ساتھ میں تو اب ایک انٹرڈسپلیری سمینار ہندو اور ہندی کو ملا کر کریں جیسے غالب کا سمینار ہوا آئندہ ہو سکتا ہے کوئی اور سمینار ہو تو آپ ایسا بھی کہ سکتے ہیں کہ اردو میں غالب کو کس طرح سے سمجھا اور سمجھایا گیا ہم نے بتایا اب ہندی والے ہندی میں غالب بھی اس طرح سے پڑھتے ہیں کس طرح سے سمجھتے ہیں وہ کرنا چاہیے ہندی میں اگر پریمچن کو کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے اردو میں کیا ہو رہا ہے تو یہ سمینار کا ایک آغاز آپ کر سکتے ہیں شہزاد بھائی نہیں دکا کہ اپنا لیا تو اب اس طرح سے بھی اپنا لیے کی ضرورت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اردو سپیکنگ یونین کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے بڑھ کر اس سے اچھا پرگرام کیا اور ہمیشہ یہ لوگ مشورے بھی رہتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے آپ کو یقید دلانا چاہتے ہیں کہ چاہے میں رہوں فاطمی بھائی ہوں یا انور بھائی ہوں اور یہ پورا ہندوستان آپ کے ساتھ ہیں آپ اردو کے لیے ہندی کے لیے کوئی خدم اٹھائیں پوری کی پوری اردو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی چاہے جس طرح سے بھی آپ چاہیں آپ نے دیکھا بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہم اس کے تمنا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو آپ کو اسے براد نہیں اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھا بھئی یہ ہمارا ملک ہے آپ کا ملک ہے اور زبانیں تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے دو دو ملکوں کو آپ اس میں جوڑتی ہیں اس رشتے کو کوئی چاہے تو کیسے ختم کرنے گا ختم نہیں کر سکتا اور اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں یہ زبانوں کے حوالے سے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان سے دور ایک جزیرے میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا چراغ روشن ہے ٹیم ٹیم ٹیمہ نہیں رہا روشن ہے اب اس کو اور روشن کرنے کی ضرورت ہے غالب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تو ہم کبھی ہی یہاں سے جاتے خدا حافظ دل سے نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کہ غالب کا وہ خط یاد آتا ہے غالب کا وہ جبلہ یاد آتا ہے کہ جب غدر کے بعد بہت حالات خراب ہوئے تو نواب یوسف علی خان صاحب نے ان کو وظیفہ دیا ان کا انتقال ہو گیا اس وقت قلب علی خان نے ان کو وظیفہ دیا تو ایک دفعہ وہ پینشن کے لیے اور کوئی سرکاری کام سے دلی جا رہے تھے تو انہوں نے سب لوگ ان کو رخصت کر رہے تھے ایک پروٹوکول ہوتا ہے غالب بھی کھڑے تھے تو غالب کے سامنے جب آئے تو انہوں نے کہا دلی جا رہا ہوں خدا حافظ تو غالب نے کہا برجستہ یہ ان کی جو ایکسٹنپور کہنے کے بات تھی کہ حضور اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا ہے آپ الٹا مجھے اللہ کے سپرد کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایکسٹنپور جو ان کی باتیں ہوتی تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمشہ کے لیے خدا حافظ نہیں کہہ کے جاتے آپ کی چٹنی بھی اسی لیے کھائیے تاکہ بھر بھر آنا پڑے تو میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ یہ سرگرمی ہے آپ لوگ دیکھیں آج پوری دنیا میں سب سے بڑا چیلنج کا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ تہذیب ختم ہو رہی ہے تہذیب ختم ہو رہی ہے اور اس تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے زبانیں ہی سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور جو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے اس ملک میں ہندی، اردو، تمیل اور کلیول اور دوسری زبانیں فرنچ اور ہمارے ملک کی جو زبانیں ہیں وہ اس ملک سے رشتہ جو ہوتی ہیں تو زبانوں کے ذریعے تہذیب کو زندہ رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے اور اس طرح کے سرگرمی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ اس سلسلے میں ایک اسویں صدی کے سب سے بڑی چیلنج کو کسی نہ کس طرح سے آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں اس کے لئے میں مبارک بات پشکرتا ہوں اور میں آخر میں دو جملے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے سبستے میں جس طرح سے مہمانوں کا خیال لگتے ہیں یقینا ہم آپ کی مہمان نوازی کے قائل ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو اخدار و محبت کبھی بھولائی نہیں جاتی میں دعا گو ہوں کہ اس طرح کے سمنار آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے گلرے صاحب پیروں سے مجبور ہو گئے ہیں لیکن بے ساکیوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور مستقل مہمانوں کے خیال لگ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے چاہتے تھے وہ چھٹی لے سکتے تھے لیکن یہ ان کا جذبہ ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اسی طرح سے تمام لوگ جتنے پر یہاں باتے ہیں سب کے سب یہاں موجود میں سب کو سلام کرتا ہوں اور خدا حافظ نہیں کروں گا خدا حافظ بہت بہت شکریہ ڈاپٹر افا جائر نامدین صاحب یقینا زبان اگر زندہ نہ رہ تو تحزیب بھی نہ ہوگی بالیقی اور اب جہاں پر ہم اس وقت ہیں میں چاہوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شکریہ تو ادا کر ہی رہیں میں چاہوں گے کہ خود ورلڈ ہنڈی سیکریٹاریا کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر وینود مشرا صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور اس موقع پر چند الفاظ کہیں ڈاکٹر مشرا صاحب ڈاکٹر مشرا صاحب